نارے تکبیر میاں نواز شریف میاں نواز شریف میاں شباہ شریف موسیب لیگ لون دوسری سارے شیخ یکوب رسلہ یکوب شیخ احباب حضرین عادل میرے تمام جانتی ریون عبام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ ہنری کو الیکشن قریب ہے میں آپ کا بھائی آپ کا بیٹا بیٹا شوڑ نہ کریں بچے 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 میں سمجھا جا چھوڑ نہ کرو بھائی چھوڑ نہ کرو خبوش ہو جائے میں آپ کا بھائی بچے میں چوک کر آنے بچے میں چھوڑ رہا ہوں نہیں نہیں کھوڑ رہا ہوں کھوڑ دیو بچے میں کھوڑ رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آٹھ سنوری کو الیکشن قریب ہے میں آپ کا بھائی ایمبریک الیکشن لڑ رہا ہوں ہلکہ انہیں ایک سو ناؤں سے اور آپ کی برین آپ کی بیٹی راشتہ حکوب بی پی ایک سو سٹائی سے ایمبریک الیکشن لڑ رہی ہے میں یا میری بیسے آپ لوگوں کے لیے کوئی نئے نہیں ہے آپ نے ہمیشہ میں نے جب بھی الیکشن میں ایسا لیا پوری جھنکی عوام نے میرا ساتھ دیا اور مجھے ہر الیکشن میں اللہ کی بیرمانی سے کام یاد کروایا یہ جہاں پہ آئی جلسہ ہو رہا ہے یہ سامنے ہاتھی شاہ روڈ جو یہاں کے مقیب ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ پیدا نہیں گزر سکتا تھا میں نے یہ روڈ پڑھوائی اس میں سیوریٹ کا کام کروایا آج بھی پچھتر لاس روڈ میں نے آپ کی گیپ سے لگایا ہو جس کا میں نے کامل میٹ سے کل دیل نہیں دیا میں ارز کرا ہوں میں ارز کرا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ضمین کی آواز ہے الیکشن میں جتنے بھی کینیڈیٹ کھڑے ہیں آپ ساتھ روک ان کو غور سے دیکھیں کہ کون آدمی کہاں سے تلق رکھتا ہے عورت کے ساتھ میں نے آپ کی شہر کی خدمت کی ہے مینت اور ایمانداری کے ساتھ ہر مکتب فکر کو ساتھ لے کر چلا ہوں جانتی ترقی کے حوالے سے جنگ کا رنگ روڈ ہو دو لڑکیوں کے کالیج ایک سٹریکٹان میں اور جنگ سٹی میں پارک بنوائے یونیورسٹی مظلور کروائی ہسپتال میں پیما سنٹر تعمیر کروائی اس کے علاوہ پورے جنگ میں ترقیاتی کام اپنے دور میں کروائے ہمارے بعد بھی ایپی ایم میں نے آئے دور میں ہمارہ پورے جنگ آپ کی جو آدمی جو آدمی جو آدمی خوش کے چاہتے ہیں تو بھئی جو لوگ جنگ میں نبیت بنوانا چاہتے ہیں جنگ میں میڈی کالک کا قیام چاہتے ہیں جنگ میں میرو تاریخ میں خاتم چاہتے ہیں وہ ذرا دونوں آپ تھڑے کر کے مجھے یقین دلائے کہ انشاءالہ تعالیٰ میں کامیاب ہو کر یہ جنگ کو ڈرینہ بھی بنائیں گے جنگ میں انشاءالہ تعالیٰ میڈکال کالک میں بنائیں گے اور جنگ کی یونیورسٹری کا کام بھی مکمل کروائیں گے اور جنگ سے بیروز کے بارے کا خاتم بھی کروائیں گے اور کے علاوہ پورے کام کے جتنے بھی روڈز ہیں انشاءالہ تعالیٰ ان کو کارپک کروائیں گے میرے سامنے کھڑے ہال میں میرے تمام قابل اکرام اہلِ الاقہ سے طوام برابیوں سے وجود میرے بھائیوں وضوطوں بیٹھے ہو سکتاں اسلام علیکم سب سے پہلے کہ تمام بھائیوں نے بزرکوں نے بیٹوں نے جو ہمارا استقبال کیا میں اس کے لیے اسے پہ سلام پیش کرتی ہوں اور آج آپ جب کو اس جوش اور جذبے کے ساتھ کہ آپ نے آج کسری کا پیسہ آج ہی کر دیئے یہاں پہ اس جدہ پہ وجود ہونے کا مطلب ہے کہ آج آپ کی بیٹوں نے اپنے گھر میں کھڑی ہے اپنے محلے میں اپنے گھر میں کھڑی ہے آج اور یہ میرا گھر میرے لیے جس طرح آج آپ نے اکٹھے ہو کر اس پی پی ونٹو سیون کو یہ بتا دیا ہے کہ راجدہ یکوز دو ہزار تیرہ میں بھی آپ کی بیٹی بین تھی اور آج بھی اس نے آپ سب نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اپنی بیٹی اور بین کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بند کر اس کے سامنے کھڑے ہیں راشتہ یکوز دو ہزار تیرہ میں بھائی ہو ساتھ اس جنگ کی عوام کے اوپر آیا 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 اگر رائٹر یسیم نے جنگ کی خدمت کی تو اس میں پیچھے اللہ کی قرب روی کے فروار تک بجایا اور آپ کی اس میں بھی نے سنگلی کے فروار پر اپنے جنگ کے لیے عوام باز کی اور اس وقت کی کارمنٹ سے جتنا بڑھ اسی اور سکری میں کچھ نہیں ہوا آپ کے اس دوہزار تیرہ پر جنگلے اور راجتہ یکوز کو دیئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگ کی عوام یہ یکوز پر اور راجتہ یکوز پر اپنات کرتی ہے